اپنے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوکا حضرت علامہ اکبال کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ فارسی میں ہے فارسی پڑھنے اور بولنے والے شاید ہم حضرت علامہ اکبال کو کچھ لحاظ سے ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور جس طرح کہ یہ خانہ فرم ایران اور مختلف تعلیمی ادارے فارسی بڑھا رہے ہیں پاکستان میں میرے نزدیک یا میری خواہش ہے کہ یہ لوگ کالے گل بھی فارسی سیکھیں حضرت علامہ اکبال کے فارسی کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پہ لوگ اردو کلام نہیں سمجھتے جس طرح کہہ رہا تھا اور فارسی کلام میں جو پیغام ہیں وہ شاید اردو کلام سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ حضرت علامہ کی جو اس کلام میں جن لوگوں سے حاضر ہوئے تھے وہ اردو اس وقت سمجھنے والے لوگوں سے بہت زیادہ تھے فارسی سمجھنے والے اور حضرت علامہ کا مقصد ہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ موسلمانوں کا پہنال پہنچے وہ نسلالیوں کا پہنچے کیونکہ تعلیم پہنچے جو تھے تو ہردو نہیں سمجھ سکتے فارسی سمجھتے ہیں اور وہ فارسی سمجھنے والے بہت زیادہ تھے اس معنی میں بھوڑو سمجھنے والے سے حضرت علامہ کا ایک کچھ فارسی شیر جوانانِ عجم کے لئے پہلے کال بھی اپنے ایرانی بھائیوں کو سنائی تھے اب ہم پھر دور آدھتا ہوں فرماتے ہیں جو چراغِ لالا سوزم در خیابانِ شما اے جوانانِ عجم جانِ من مجانِ شما میرست مردے کزنجیرِ علامہ بشکنن دیدم از روزنِ دیوارِ زندانِ شما ہلکا گلدے بانتونی اے پائے کرانے آو گل آتشِ درسینہ دارا از نیا کانیشو دیکھیں مجھے بھی تھوٹی سی فرسی آتی ہے اگر ساری بھی آتی ہیں میں ایک دفعہ آج سے اکی سال پہلے اپنے والد کے ساتھ ایران گیا تھا ایرانی حکومت کے نمان کے طور پر اور بڑی امہ نے ہمیں خاطر دفاع ہوگی کم بھی لے کے گئے ہم دان بھی لے کے گئے کم میں ہمیں حضرت ایمام خمینی کے پوتے حسن خمینی سے ہماری ملتاست رہی تو حسن خمینی میرے والد کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اسوچ کی بات ہے علامائی والد کی اولاد ہے ہم کو فارسی نہیں آتی تو میرے والد نے ان کو کہا کہ یہ اب میں تو بڑا ہو گیا ہوں میں تک کچھ جوان تھا آپ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کو میں پاکستان ماپس لے جا کے فارسی بڑھ رہوں گا اور یہ آئندہ آئے گا ایران تو آپ سے فارسی میں بات کرے گا اس وقت کے بعد میں پھر کہا کہ ایران گیا ہی اس طرح پر میں نے ایران میں حضرت ایمام خمینی کے لیے جو ایرانی لوگوں میں محبت ہے وہ میں نے دیکھی اقیدت جو ہے وہ میں نے دیکھی پاکستان میں میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں لوگوں کی آنکھوں میں وہ محبت اور اقیدت دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ حضرت ایمام خمینی کا جذبہ جذبہ عشقی رسول اور جذبہ محبت پاکستان اور مسلمانوں کے دلوں کے دلوں میں کتنا زندہ پجابر ہے میں سبون سے سو سکتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ لوگوں کے دلوں کے حضرت ایمام اقبال کی وہ جو سپیرٹ ہے وہ جاد رہا ہے تمام پاکستان کے ہر لسے ہر شہر ہر علاقے کا ہر فرق میرے نزدیک خانوادہ اقبال کا ایک لکن ہے حضرت ایمام اقبال کے خرقہ ایک فرق ہے جو بھی حضرت ایمام اقبال کو سمجھ سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے فارسی کے کچھ اور اشار بھی مجھے یاد آ رہے تھے کیونکہ کانشت جنفر صاحب میری تقریب سے بھوڑ ہو رہے ہو گیا تو قردو میں نہیں سمجھ آ رہی ہو گی تو مجھے ایک اور علامہ صاحب کے بھائی فارسی کی یاد آ دے بنورے تو و افروزم نگارا کہ بینم اندرونے محرم آ رہا چینی کوئیم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلاتیں لا اعلان تو خبادین و حضرات آج ہم عالم اسلام میں ایک طرح سے ایک قسم پرسی کے عالم میں رہ رہے ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں مجھے خوشی ہے کہ ہمارا دوست بھائی اور ہم سایہ پیران آج کم از کم حضرت علامہ اقبال کی یاد تازہ کرنے میں ہمارے ساتھ شانہ بچھڑنا ہے میں اپنی حکومت کی حضرت علامہ اقبال کی طرف روئیے اور پولیسیز کے اوپر تو خباد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اپنے بھائی کے کھار آ کے اپنے حملتوں کے خلاف باتیں چاہتا ہے کہ وہ اچھی بات نہیں ہے پر میں یہ ضرور کہوں گا آخر بھی میں اپنی جو رفتگو کی ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا میں نہیں کہا کہ بھی جانا ہے میں بات میں رفتے رکھ نہیں سکتا تو اس لئے میں پہلے ہی اپنے آپ کو میں نے بلالیا تو حضرت علامہ اقبال کی آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا ایک بار پھر کہ حضرت علامہ اقبال کے سوچ اور فطر کی جو بنیاد تھی وہ ان کا جذبہ ایش کے رسول تھا موئی نظامی صاحب میرے استاد رہے مہین میں فارمولی تو ان کا بھی سٹوڈنٹ نہیں رہا پر محفلوں میں ان کی میں بیٹھتا رہا ہوں اور ان سے سبت حاصل کرتا رہا ہوں اگرچہ آج حضرت علامہ اقبال کی سانجھ رہا ہے مجھے غالب کا ایک فادسی کا شیر یاد آ رہا ہے جو کہ حضرت علامہ اقبال نے یقیناً کئی دفعہ پڑھا ہوگا حضرت علامہ اقبال کی فارسی اشار میں سے ایک ہوگا اور میں مو بھی گیاں یاد ہو کرتی نہیں غالب صلعہ اقبال غالب صلعہ خاجہ بیز بھاں مزاشدی کہ آزار پاک مرتبہ دانی محمدہ صلعہ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں کہ غالب کی شائری ضرور پڑھنی جائے نہیں غالب کی شائری پڑھ کے غالب کے اشار پڑھ کے ہر عاشق کو اپنے دل کا حال اس میں محسوس ہوتا ہے اور مظل آتا ہے اسی طرح کلام اقبال بھی پڑھنا چاہئے کیونکہ کلام اقبال میں ہر عاشق رسول کے دیکھتا حال مظل آتا ہے اور آپ سب کو معلوم ہوگا دونوں جہان کا سب سے بڑا عاشق رسول اللہ تعالیٰ ہے تو آخر میں میں حضرت اللہ تعالیٰ پان کے چند اشار دورا کے آپ سے اجازہ جاؤں گا جس میں ان کے عشق رسول کے طبعے بھی اکاسی ہوتی ہے جواب شکوا کا آخری بند ہے احمد وی آل این احمد اقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری میرے تردیش خلافت ہے جہاں بھی تیری ماں سوا اللہ کے رویے دیں آگ ہے تدبیر تیری تو مسلمہ ہوگی تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلب تیری اللہ تعالیٰ نے اس عاشق رسول کی تدبیر کو لاکھوں کروڑا مسلمانوں کی پاکستان کی صورت میں تقدیر بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہمیشہ آپ سب کا حمد و ناصر رہیں پاکستان پاکستان ایران دوستی پاکستان ایران دوستی پاکستان ایران مطلب غریب اکبان سال آپ سے مخاطب دے تو میں شاید ان کی گفتبو سے یہ سمجھا ہوں اکبان کی اس یہ اس سے شاید کہ با مستفیٰ برساں قیشراке دین ہماؤوست با مستفیٰ برساں موسیقی